السلام علیکم آئی دیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنا ہے پسٹیئر میتھمیٹکس پسٹیئر میتھمیٹکس میں لیکچر نمبر ٹوئنٹی سکھ ہے ٹیپٹر نمبر پور ایکسرسائز پور پوائنٹ ٹو الگبرہ اور اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹرمنٹس تو اس کی ایکسرسائز جو ہم کریں گے پور پوائنٹ ٹو پور پوائنٹ ٹو کے اندر پہلا سوال بہت ہی آسان سا ہے دوسرا بھی بہت سمپل ہے تیسرا ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چوتھا پھر آگے دیکھتے ہیں تو اب ہم اس میں شروع کرتے ہیں سوال میں نے یہاں لکھ دیا ہے مغل اکیڈمی کی جانے سے کشام دیر تو سوال میں نے یہاں لکھ دیا ہے اب اس کو ہمیں لکھا ہوئے ایولیوٹ the following determinants تو دیٹرمنٹ کو آپ نے ایولیوٹ کرنا ہے ایولیوٹ مینز اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو ایکسپینڈ کرنے کے لئے ہم لکھیں گے رو سے بھی کر سکتے ہیں اس کو کولم سے بھی اس میں ایک دو میتھوڈ اور بھی ہیں تو ہم پہلے رو والا میتھوڈ اپلائی کرتے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے ایکسپینڈنگ ایکسپینڈنگ بائی رو ون پہلی اوز رو ون کا مظر پہلی اوز ہے اور اس کا دیکھیں پہلا ایلیمنٹ ہم نے لکھا منس آئیوٹا پھر یہاں پہ ایک ڈیٹرمنٹ بنا دے چھوڑا پھر آپ نے یہ ون لکھا پھر یہاں منس لکھتے ہیں پھر ون اس میں آلٹرنیٹ سائن ہوتا ہے پہلا پلس لکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں منس ہی تھا پہلے سے پھر منس لکھا جائے گا پھر پلس لکھا جائے گا پھر اس کے بعد ہم تیسرے ایلیمنٹ زیرو لکھیں گے پھر اس کو لکھا جائے گا یہاں پہ اب یہ جو ہمیں جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس میں یہ پہلی رو چھوڑ دیں آپ پہلی رو اور یہ پہلا گولم چھوڑ دیں یہ چار ایلیمنٹ یہاں لکھ دیں گے آئیوٹا زیرو ون پلس آئیوٹا اور ون پھر یہ ون لکھا ہم نے زر پھر یہ پہلی رو چھوڑ دیں پہلا گولم چھوڑ دیں تو یہ چار ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو لکھنا ہے ون ون مائنس آئیوٹا اور ون پلس آئیوٹا اور ون پھر اسی طریقے سے یہ تیسرا ایلیمنٹ لکھیں تو پہلی رو اور تیسرا کولم چھوڑ دیں یہ چار ایلیمنٹ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے تو یہ آگیا ون ون مائنس آئیوٹا آئیوٹا اور یہ زیرو اب ان کو ہم کرتے کروس میڈیپلائی تو ان کے میڈیپلائی کرنے کا رول لکھیں یاد رکھے گا یہ چار ایلیمنٹ ہیں اے بی سی ڈی تو کروس میڈیپلائی یہ ویلی سے میڈیپلائی یہ ویلی سے میڈیپلائی یعنی کہ اے میڈیپلائی ہوگا ڈی سے اور بی میڈیپلائی ہوگا سی سے یہ رولے سے تو اب ہم اس کو کروس میڈیپلائی کرتے ہیں تو یہ مائنس آئیوٹا اس ایس تو اس کو ہم cross multiply کرتے ہیں تو یہ iota multiply ہوگا 1 سے اور یہ 0 multiply ہوگا 1 plus iota یعنی کہ یہ value صرف اور یہ ہے پھر ہم نے رکھ دیا minus 1 اسے ادھر cross multiply کرتے ہیں 1 into 1 اور پھر یہ 1 minus iota 1 plus iota سے multiply ہوگا یہ باہر اگر 0 آ جاتا ہے تو یہ 0 سے multiply ہوگی value تو یہ پوری 0 ہو جائے گی اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم لکھتے ہیں آگے minus iota اب یہ value ہوگئی یہ 0 سے multiply ہوگی یہ 0 ہو جائے گی پھر ہم لکھتے ہیں آگے یہ 1 minus 1 ہو گیا اس میں ایک فارمولا لگے گا فارمولا یہ لگے گا a minus b اور a plus b یہ برابطہ a square minus b square یعنی کہ 1 کا square minus iota کا square ٹھیک 0 کو اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں value بچ گئی minus iota اور یہ iota بچ گئی یہ minus 1 آگے اب ہم آگے لکھتے ہیں 1 یہ minus multiply ہوگا minus 1 کا square 1 ہوتا ہے یہ minus minus plus iota square اب یہاں پر جو 1 ہے یہ آپس میں پٹ گئے یہ value ہو گئی minus iota square یہ minus بچے گا اور یہ iota ہو جائے گا تو یہ iota square ہو گیا یہ دونوں پلس ہو جائیں گے 2 iota square iota square کی جو value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے minus 1 یہ minus minus plus iota square ہوتا ہے minus 1 تو یہ آپ پہ جواب گئی تو یہ آپ کا 2 جواب آگیا اب ہم کرتے ہیں question number 4 میں نے یہاں لکھ رکھا ہے اس کو بھی ہم expand کریں گے تو پہلا element لکھیں گے پہلی row پہلا column چھوڑ دیں گے پھر ہم لکھیں یہ پہلی row پہلا column چھوڑ دیں گے تو اب میں اس کو یہاں لکھ رہا ہوں یہ ہے question number 4 تو expending ہم اس میں لکھتے ہیں expending by column 1 اس کو column سے سکھا رہا ہوں column 1 پہلا column سے تو پہلا element میں لکھ رہا ہوں اس میں پھر ہم یہ کریں گے کہ اس میں a لکھا میں پھر ایک determined بنا دیں گے پھر یہ والا ہم x لکھیں گے column کا پھر ہم ایک determined بنا دیں گے پھر تیسرا ہم لکھیں گے a پھر ہم ایک determined بنا دیں گے اب یہ پہلا جو ہم نے a لکھا اس کی پہلی رو اور پہلا column ہے یہ minus a minus a a minus a تو یہ minus a minus a a اور minus a آگے ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھتے ہیں اب آپ کے پاس پہلی رو پہلا column پھر دوسری رو کو چھوڑ دیں یہ رو اور یہ column یہ چھوڑ دیں گے a a اور minus a اور minus a یہ دو پلس کے ہی آگے دو minus کے ہی آگے پھر تیسرا element ہم a لکھیں گے پہلا column تیسری رو کچھ ہوگی یہ a plus کے دو اور minus a اور پھر a کو لکھتے ہیں تو یہ value ہو گئی a a minus a اور a اب ہم اس کو cross multiply گا یہ value سے multiply یہ value تو cross multiply ہوگا یہ تو minus a multiply ہوگا minus a سے پھر minus a ہوگا پلس a سے پھر x لکھا ہوں گے پھر a multiply ہوگا a سے a ہوگا اس سے minus a سے minus پھر یہ minus a ہوگا پلس a سے minus a into پھر تیسری value ہے plus x اس کو نیچے ہی لگتا مجھا رہا a medibla ہوگا minus a اور a پھر minus a اور a cross تو a medibla ہوگا a سے minus a ہوگیا a سے اب ان کو کرتے ہیں simplify یہ value ہوگا ہی as it is تو یہ minus minus plus a اور a a square یہ بھی 2 minus ہوگا 1 minus باہر اور ہی گندر ہے minus minus plus a a a square اس کے بعد x یہ minus a اور plus a medibla ہوگا minus a square پھر اس کے بعد یہ minus اور minus ہوگا plus a اور a square پھر ہم یہ تیسری value دھتے ہیں اس میں بھی a ہوگا plus x لکھا a اور a ہوگا a square پھر یہ minus اور یہ minus ہوگا plus a or a square یہ minus a اور plus a کڑے آئے یہ a اور a square plus ہوگا 2 a square آئے پھر minus x یہ دونوں کٹ گئے تھی یہاں پہ بج گیا 0 پھر اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے x a اور a plus ہوگا 2 a square اب یہ a اور 2 a square ہوگا تو 2 a cube آئے یہ value 0 ہوگی پھر x بجا اور یہاں پہ 2 a اب یہاں میں arrange کر لکھتا 2 a cube پھر اس value کو لکھتا 2 a square اور x یہ ہم نے پہلے لکھے x کو بہتا جس میں سے 2 a square common آرہ ہے a plus x بج جائے ہے تو یہ جواب ہوگی تو یہ ڈیٹرمنٹ کو expand کرنے کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ٹھئی اس کو like کریں اپنے دوستوں میں ایک ایک ویڈیو کو share کریں مغل academy کو subscribe کریں اللہ نبی ویڈیو ویڈیو